اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس ایٹ لاس ویڈیو ہم نے پیتھاگورس تھیرم کو پڑھا تھا اب میں ایک بار اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیتھاگورس تھیرم کیا ہوتا ہے ہائپورٹینیس کا سکیر اس ایکول برابر ہوتا ہے پرپینڈکلر کے سکیر پلس بیس کے سکیر کے برابر ہوتا ہے اے سی ہمارے پاس کیا ہے ہائپورٹینیس ہے بی سی ہم نے نام دے دیا اس کو پرپینڈکلر ہے اور اے بھی ہمارے پاس کیا ہے اس رائٹر اینگل میں وہ ہمیں بس بیس ہے جب ان دونوں کا بیس اور پرپینڈکلر کا سکیر لے اور ان کو جمع کریں اور وہ ہائپورٹینیس کے سکیر کے برابر آ جائے تو وہ پیتھاگورس تھیرم ہمارا ویریفائی ہو جائے گا ہمیں اس میتھرڈ کو استعمال کر سکتے ہیں جب چیکنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح ویلیوز نکال لی ہیں کہ نہیں ایکسرسائز ہوئے آپ کی بک میں پیج نمبر سکسٹی تری پر اس بیسک لیول کا ایک قویسٹن ہے ون کا اے پارٹ میں نے لے لیا ہے میں نے اس ٹرائنگل کو نام دے دیا اے بی سی کا آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہوئے پرپینڈکولر دیا ہوئے بیس دی ہوئی ہے اور ہائپورٹینیس آپ نے نکال لیا ہے بائی یوزنگ پیتھاگوریس تھیرم پیتھاگوریس تھیرم میں ہائپورٹینیس کا سکیر پرپینڈکولر کا سکیر آ گیا اور بیس کا سکیر آ گیا ان میں ان کی ویلیوز رکھتیں گے ویلیوز رکھنے کے بعد سٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہی نمبر کو ہم نے دو بار لکھنے جیسے ا کو اس سے ملٹیپلائے کریں اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں سیم نمبر سے ملٹیپلائے کر دینا سینٹی میٹر کو سینٹی میٹر سے کریں گے تو سینٹی میٹر کیا آ جاتا ہے سکیر آ جاتا ہے 20 20 کو ملٹیپلائے کریں تو 421 کو 21 سے ملٹیپلائے کریں تو 441 ان دونوں کو جمع کریں تو 441 آجے گا اور سینٹی میٹر سکیر آجے گا اب ہمیں انہوں نے کہا ہے سوال میں کہ ایک ہی ویلیو نکال لیا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سکیر روٹ کریں گے اور سکیر روٹ ہم نے جب لینا ہے تو 29 ہمارے پاس آنسر آجے گا تو ایک ہمارے پاس کیا آنسر آجے گا 29 سینٹی میٹر آپ بائی کلکولیٹر بھی نکال سکتے ہیں انڈر روٹ اور بائی ہینڈ بھی نکال سکتے ہیں بائی ہینڈ کا طریقہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گی ادر وائز آپ کلکولیٹر سے سوال کر سکتے ہیں